موسیقی موسیقی نون لیگ کی پاتھی قیادت سے بڑے نام غائب شاہد خاکان عباسی مرکدی قیادت سے باہر سابق وزیر آزم کو پاتھی میں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا شاہد خاکان عباسی نون لیگ کے سیریا ڈائپ صدر تھے ذرائع کے مطابق مریم نواز کو عہدہ دینے پر شاہد خاکان پاتھی سے نالا تھے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل بھی کسی عہدے سے محروم موسیقی جس جہاز پر آئی تھی وہ جماعت اسی جہاز سے واپس سے لی گئی خود قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں بارود پکڑا دیا پھر کہتا ہے میرے بچوں کے لیے یہ ملک ٹھیک نہیں گھنونہ جرم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے اس سال الیکشن کا مرحلہ بھی آئے گا لیگی چیف اوگنائزر مریم نواز کا پارٹی جلاس سے کتاب رانا سناؤلہ نے کہا جو کہتا تھا کہ میں بہت پاپولر ہوں آج ملاقاتوں کے لیے بھی اکمانگ رہا ہے بڑکے مارنے والے ایک ہفتہ بھی قید برداشت نہیں کر پائے اجلاس میں نو مائی کے واقعات کی مضمتی قرارداد بھی منظور عساق دار صاحب کی محنت ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر ان کو پارٹی بریننے کا کوئی حق نہیں ہے بالکل عساق دار پر تنقید کرنے والوں کو وزیر آزم کی شت اپ کال کہا کچھ لوگ عساق دار کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں جو ان کے خلاف باتیں کر رہی ہیں انہیں پارٹی میں رہنے کا حق نہیں نون لی کے جنرل ورکر اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم نے کہا پانتی قیادت نواز شریف کی امانت ہے چاہتا تھا کہ قائد پاکستان آئیں اور یہ امانت ان کے حوالے کر دوں وزیر آزم کا آئی ایم ایف معایدے کی ادم تکمیل پر بھی زارے تشویش بولے آئی ایم ایف کے ساتھ آج بھی سینگ پھسے ہوئے ہیں کراچی ہمارا ہے یہ جو دوست میں بات کی کہ کراچی میں لوگ افغانستان سے آ جاتے ہیں خیبر پکستان خواہ سے آ جاتے ہیں پنجاب سے سندھ سے آ جاتے ہیں اس سندھ سے آ جاتے ہیں کیا ہے کراچی سندھ ہے کراچی سندھ ہے کسی کے باپ میں مجالے میں آنے سے روکے کراچی سندھ ہے کراچی سندھ رہے گا جس نے یہ خواب دیکھا تھا جس نے کوشش کی تھی وہ لندن میں لوک ہو گیا کراچی سندھ ہے کراچی سندھ رہے گا پیسے لے کر جاتے ہیں کراچی کو کچھ نہیں دیتے جس نے کراچی کو الگ کرنے کا سوچا وہ لندن میں لوک ہو گیا یہ ہمارا شہر ہے ہم یہاں رہیں گے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی اس اندسانوی میں گھن گرج کہا پہلے بائیکارٹ کیا اب مینڈٹ کی باتیں کر رہے ہیں تاثب پر مبنی بات کی جائے گی تو جواب بھی دیا جائے گا مانتا ہوں اسٹریٹ قائم ہے لیکن اب بوری بند لاشیں نہیں ملتی بھتہ نہیں لیا جاتا شرجیل میمن نے کراچی کے ٹرانسپورٹ منصوبوں کی تفصیلات بھی بتا دی اس شہر میں جہاز بھی اغوا ہوئے گینگ وار بھی ہوئے موبائل چھیننا ٹارگٹ کلنگ سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے اللہ نہ کرے کراچی واپس برے حالات میں جائے رہنمائن کے مقاجہ اظہار کا سندھ اسمبلی میں خطاب کرپشن کریں سزا پائیں پانچ سال بعد دوبارہ اہل ہو جائیں سینٹ میں الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم کا بل قصتے رائے سے منظور آرٹیکل باسٹ وان ایف کے تحت رکن پارلیمنٹ نہ اہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی جو ظرم کی سزا کی مدت کا تائیو نہیں وہاں نہ اہلی پانچ سال ہوگی اہلیت سے متعلق الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو بتیس میں ترمیم اہلیت کا طریقہ کار آرٹیکل باسٹ اور ترہ سٹ کے مطابق ہوگا پانچ سال سزا کے بعد متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صبح اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا ترمیم سے انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو مل گیا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے بل کی مخالفت شہزاد وسیم نے اقدام ایوان کو بلڈوز کرنے کے مترادف قرار دے دیا سیٹر مشتاق بولے آج پانچ سال کی نا اہلی لا رہی ہیں کل ایک سال کی لے آئیں گے نواز شریف کی نا اہلی ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے کرپشن پر نا اہل ہونے والے کو دوبارہ الیکشن کا موقع دینا بد قسمتی ہے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شعیب شاہین کی آج نیو سے گفتگو ہمارے سامنے انصاف کا ٹیسٹ ہے اپیل میں کیس کو دوبارہ سنا جاتا ہے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے پنجاب انتخابات ریویو اینڈ ججمنٹس کیس میں شیف جسٹس کے ریمانکس کہا ہم ایک سو ایسی تری کے خلاف کسی بھی ریمیڈی کو ویلکم کریں گے نظر سانی کے اس بنیاد پر ہونی چاہیے جسٹس منیب اختر نے کہا نظر سانی میں اپیل کو سمجھنا ہی اصل معاملہ ہے نیا قانون خود کہہ رہا ہے اپیل نہیں بلکہ نظر سانی ہے اٹارنی جنرل نے کہا سنگین غداری کیس میں بھی اپیل براہ راست سپریم کورٹ آتی ہے قانون کے مطابق اپیل کا حق دیا گیا ہے نیا قانون میں اپیل کو نظر سانی کے درجہ دیا گیا ہے سمندری طوفان بپرجوئے کا خطرہ ٹل گیا بھارتی ریاست گجرات سے تکرانے کے بعد طوفان کی شدت کم سن کے ساحلی لاکھوں سے دور ہونے لگا طوفان آج کمزور ہو کر ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا کیٹی بندر تھٹا سجاول بدین سنگین اثرات سے محفوظ تھٹا کے ساحلی مقام کیٹی بندر میں زندگی معمول پر آنے لگی نقل مکانی کرنے والے ماہیگیروں اور مقامی افراد کی واپسی شروع بارشوں کے امکانات برقرار بھارتی ریاست گجرات میں طوفان سے تباہی موسلہ دھار بارش مختلف حادثات میں دو افراد ہلاک بائیس سخت می عمر کوٹ میں دو روز سے موسلہ دھار بارش ایک سو بائیس میلی میٹر کی ریکارڈ بارش سے نشیبی علاقے ذریعب آگئے نظام زندگی درہم برہم بدین میں بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں پاکستان عالمی قوتوں سے اچھے تعلقات کا خواہا ہے پاکستان کسی سر جنگ کا حصہ بندہ نہیں چاہتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب کہا تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے سازگار محول کی ضرورت ہے پاکستان دنیا میں ام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا وزیر دفعہ خاجہ آصف نے وائس ٹانسلور کے لیے ڈکیت کا لفظ استعمال کرنے پر معزد کر لی خاجہ آصف نے کہا ملک میں کرپشن ایک روایت بن گئی کرپشن اتنی عام ہو گئی کہ معاشرے میں برا ہی نہیں سمجھا جاتا اتتارہ نے کہا ملک کے آگے بڑھنے کے لیے اعتصاب کا عمل ضروری ہے مزشتہ حکومت نے مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی گئیں آئی ایم ایف سے متعلق اہم اجلاس میں وزیر خزانہ تاخیر سے پہنچے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا برہمیر کا اظہار کہا نہیں معلوم کہ وزیر خزانہ کو اس کمیٹی سے کیا مسئلہ ہے اس آگڈار نے اجلاس سے خطاب میں کہا آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں تاخیر تھی آئی ایم ایف نے بیرونی فننسنگ کی شرائط رکھی جسے پورا کر رہی ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی بجٹ ایسا ہی پیش کرتے اگلے مالی سال ساڑھے تین فیصد جی ٹی پی گروت حدف باس آنی حاصل کرنے گے چین کو ادا کیا گیا ایک ارب ڈالر کرز آج یا پیر تک واپس مل جائے گا سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان لا پتہ ہو گئے اہلے خانہ کی جانب ستانہ کوسار میں درخواست دے دی گئی کہا گیا کل شام کو گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آئے آزم خان کا موبائل نمبر بھی بند ہے نیب نے توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو 21 جون کو دوبارہ طلب کر لیا دستاویزاد ہمرا لانے کے ہدایت نیب نوپس کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کو بطول وزیر آزم 108 تحائف ملے لیے گئے 58 تحائف جمع نہیں کروائے گئے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کسی میں اہم پیش رفت نیب راول پنٹی نے بشرا بی بی کو 22 جون کو بطول گواہ طلب کر لیا سابق وفاق کے وزیر حماد ازر بھی انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے سٹیل میل کی تعمیرات میں سرکاری خزانکوں کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف انٹی کرپشن پنجاب نے شیخ و پورا میں مقدمہ درج کر لیا حماد ازر کی گرفتاری کے لیے کاروائی شروع کر دی میر کراچی کے انتخاب کے خلاف جماعت اسلامی کا یوم سیا شہر شہر اتجاج کراچی کی شارعہ قائدین پر مظاہرہ سکھر اور لاہور میں بھی اتجاج پی پی قیادت کے خلاف نارے حافظ عیم الرحمان نے کہا ہم نے الیکشن کمیشن کو لوگوں کے غائب ہونے کی اطلاع دی تھی ڈانگلی کے خلاف ہر پورم پر جائیں گے دیریکٹیو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اکثریت کے مقابلے میں اقلیت جیت گئی حافظ عیم الرحمان پہلے دن سے جب سے یہ انتخابات ہوئے ہیں اسی زد کے گوڑے پر سوار تھے کہ میں نے میر بننا ہے اسے نیچے میں نے جانا ہی نہیں کچھ سیاسی رواداری کا مظاہرہ کریں کچھ کراچی شہر کو اگر مسائل حل کرنے کی بات ہے تو اس کا احساس کریں جماعت اسلامی اب پی ٹی آئی کا رونا رو رہی ہے پی ٹی آئی والے ایک جا نہ ہو سکے تو الزام پی 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 پر لگایا جا رہا ہے سعید غنی برس پر ایک کہا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اکثریت پر اقلیت جیت گئے کراچی سے تقسیم اور نفرت کو ختم کریں گے تمام جماعتوں کو مل کر کراچی کے مسائل حل کرنے کی داب نو مئی کے واقعات کی تحقیقات میں اہم پیش رف یاسمین راشد کے زیر استعمال موبائل فون اور گاڑی برامت فون فرانزک کے لیے بھیجوا دیا تفتیشی ٹیم کی جیل میں یاسمین راشد سے تفتیش یاسمین راشد نے بتایا کہ وہ اکھتے ہو کر احتجاج کے لیے گئی تھی تھانا شادمان نظریافش کیس میں یاسمین راشد سمیت بارہ ملزمان کی درخواست زمانت خارج دیگر باعث شریک ملزمان کی درخواست زمانت منظور کر لی نو مائی کو جنہ ہاؤس میں توڑ پور اور جلاو گھراو کا کیس جیو فنانسنگ میں مزید سو افراد کے نام سامنے آگئے پولیس ذرائع کے مطابق ان افراد کو ریکارڈ آنے پر طلب کیا جائے گا آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو بچائیں اور ان کا مستقبل دعو پر نہ لگائیں جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے ادارے ہمارے لیے قابل ادرام ہیں خصوصا پاکستان آرنی اور جتنے بھی اس ملوک کی خاطر جان کے نظرانے پیش کرنے والے سیکیورٹی ادارے ہیں ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلوچ رجمنٹ سینٹر پر حملہ کرنے والا مرکزی ملزم محمد فیصل گریفتار چیورمنٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے میرے بھائی کا مستقبل تباہ ہو گیا سویل عباس کا بھائی کی شرپسندی کا اعتراف نوجوانوں کے گمراہ ہونے کا سبب بتا دیا کہا بھائی پی ٹی آئی قائدین کشتہ آلنگیز تقریر سنتا تھا جس کا عملی نمونہ نومائی کو سامنے آیا پاکستان کے معروف تاجروں کی سانے نومائی کی شدید الفاظ مظمت شودہ ہمارے ماتے کا جھومر ہیں قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے سابق گورنر پنجاب لطیف خوصہ کے گھر پر فارنگ کی تقیقات گھر کے باہر سے گولیوں کے پانچ خول برامت مین گیٹ پر گولیوں کے دو نشانات پائے گئے سی سی ٹی وی کیمرو سے ملزمان کا سراخ نہیں ملا مقدمہ بھی تاہار درج نہیں ہو سکا کراچی میں پولیس کارل فرر سرگرم موگینہ ٹاؤن میں زمی کی نماز کے لیے آیا شہری گاڑی سے محروم باردار کسی کے پوٹیج سامنے آگئے جکب آباد میں نامعلوم افراد کی فارنگ ایک پولیس اہلکار سمیہ تین افراد جان بہت دو زخمی فارنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ قرار لہور کی غالب مارکٹ کے قریب سے گھر سے لاش پر آمد آٹا، چینی، چاول، دالیں سب مہنگی، آلو، ٹاماٹر اور گوشت کے دام بھی بڑھ گئے ایک ہفتے میں انیس اشیاء مہنگی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرط چونکس اشاریہ نوش فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے عدد و شمار جاری برطانیہ کا پاکستان میں پہلی خاتون برطانوی ہائی کمیشنر جن کی تائناتی کا اعلان جن آئندہ ماہ اہدہ سنبھالنگی ٹوئٹ میں لکھا پاکستان میں تائناتی پر بہت خوش ہوں امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی سمگلنگ پر سالانہ ریپورٹ جاری امریکہ میں انسانی سمگلنگ کی روک تھانگ کے لیے نمائع کردار پر پاکستانی شہری سمیت آٹھ افراد کو ایورڈ سے نوازا گیا زہیر احمد کی کوشنوں سے متعدد گرفتاریوں اور سزائیں ہر فیصلہ جو ہے وہ جے شاہ صاحبی اناؤنس کرتے تھے آج یہ پہلا ملٹی لیٹرل ایونٹ کم از کم ہمیں اس کا حصہ ملا ہے اگر ہی وہ ہماری ہائیبریڈ موڈل کی بات نہ مانتے ہیں تو آپ سوچیں ایک بہت بڑی کریسس ہو جاری تھی انڈیا کا بہت زیادہ ایشیا اور آئی سی سی میں اثر ہے ہمیں ایشن کانسل کے جلاس میں بھی نہیں بٹھائے گیا ہائیبریڈ موڈل کی منظوری ہماری فتہ ہے شیرمن پی سی بی نظم سردھی کی نیوز کونفرنس موسیقی